بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو اس امت مسلمہ کے بہت بڑے علم تھے چھے سو کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں تفسیر حدیث فقہ نحو صرف کون سا موضوع ہے جس پر انہوں نے قلم نہیں اٹھایا تو وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ بالکل صاحب فراش ہو گئے اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے تو بہت غمزدہ تھے ایک دن کہ رات کو تحجد کا وقت تھا خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نورانی صورت جن کے چہرے سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں اور بہت خوبصورت لباس بھی بہت خوبصورت یعنی سفید اور برراق لباس اور بہت خوبصورت چہرہ ایک شخصیت ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے ساتھ بہت سے پرندے تھے بہت خوبصورت پرندے تھے تو وہ آ کر وہ شخصیت جو تھے وہ اندر تشریف لائے اور امام سیوتی کے پاس آ کر بیٹھ گئے ان کے سرحانے بیٹھ گئے اور وہ جو پرندے تھے وہ بھی آ کر ان کے اردگرد بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ انہوں نے فرمایا وہ جو تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا کہ اے سیوتی تم یہ الفاظ اور یہ کلمات کیوں نہیں پڑھتے ہو بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وفوضت امری الاللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ تو امام سیوتی فرماتے ہیں کہ یہ کلمات مجھے یاد ہو گئے اور وہ جو پرندوں کی شکل میں جو لوگ آئے تھے جو پرندے تھے وہ انسانوں کی شکل میں تبدیل ہو گئے تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب یا رسول اللہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو میرے پاس تشریف لائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی شخص ان کلمات کو دشمنوں سے حفاظت کے لیے یا جادو اور حسد سے بچنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے پڑھے تو کیا فرماتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا بہت ہی اچھی بات ہے اگر پڑھیں تو امام سیوتی نے سوال کیا کہ اللہ کی نبی یہ آپ کے ساتھ جنہوں نے بھی آپ سے سوال کیا یہ ابو بکر صدیق ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ میرے چچا حمزہ ہیں سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ہیں یہ بھی سب شہدائے احد ہیں تمہارا تذکرہ ہوا تھا عالم ارواح میں کہ تم بیمار ہو تمہیں تمہاری عیادت کے لیے آ رہا تھا تو یہ لوگ بھی ساتھ آ گئے خواب کا واقعہ ہے یہ کلمات جو ہیں ان کو پڑھیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین